جناب آج کی ٹاپک اس طرح سے ہے کہ جناب آپ سٹڈینٹ ویزے پہ یہاں پہ آئیں کیسے آئیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں سے کبھی بھی وہ واپس میں آگئے ہیں جیہاں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں پر آ رہے ہیں اور وہ کبھی بھی واپس نہیں گئے ہیں یہاں چھٹیوں پہ جاتے ہیں چھٹیوں پہ جاتے ہیں مزید کی بات ہے سارے کیچاری باتیں میں انشاءاللہ جو آ کر بتانے جا رہا ہوں بڑا ہی لیگل ہے ساری چیزیں اور لیگل طریقے سے سارے کام ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں آپ کو زندگی میں کسی کسی کی پرابلم کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا جو چیزیں اللیگل غلط طریقے سے ہوتی ہیں زیادہ سے باتے اس میں آپ کے تمام مشکلات کا سامنہ کرتے رہنا پڑتا ہے ساری زندگی تو آپ کے لیے زیادہ سے بات ہے جب آپ سٹرنڈ ویزے پہ آئیں گے اور جیسا کہ میں نے پہلے ویزیکل کیا تھا کہ جو اگر آپ کینیڈا آنے کا پروگرام بناتے ہیں تو کینیڈا جو ہے وہ پیسے کا گیم ہے بہرہ ٹھیک ہے نہیں پیسہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رسک و برکت دے اللہ تعالیٰ آپ جہاں پہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ماں پہ خوش رکھے اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ تو جناب آپ کے پیسے کتنے لگیں گے کیا ریکوارمنٹ ہو سکتی ہے کس طرح سے آپ آ سکتے ہیں لیکن تعالیٰ کے لیے زیادہ سی بات ہے تعالیٰ ہونا ضروری ہے یہاں کر کے آپ پہلے دوسری کلاس شروع نہیں کر سکتے آپ کو بس تعلیم ہے تو تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے جد جہد کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو آنے کے لیے کم از کم آپ بارہ جماعت پاس ہونے چاہیے آپ کے پاس آئیلڈز جہے وہ آپ کے کلیر ہونا چاہیے فائب بینڈ کم از کم اس کی مختلف رکوارمنٹ ہے جب آپ مختلف کالیج میں جو آپ لائے کرتے ہیں تو آپ کو یہ اگزیکلی پتہ لگتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے پھر ہم خرچے کی بات کریں زائد کی بات ہے خرچے کے بغیر جہے پیسے کے بغیر جہے کتنا آپ کو بجٹ ہونا چاہیے کتنا جہے آپ کو جد جہد کرنے پڑے گی کہ جناب کتنا پیسے میں کہاں سے جمع کروں زمینیں بیچوں کٹے بیچوں کیا بیچوں گھاڑی بیچوں ٹھیک ہے جناب تو دیکھیں بنیادی طور پر جہے آپ کو پچاس لاکھ روپے جہاں پاکستانی حساب سے کیونکہ ڈالر کی ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں پاکستانی جو روپے کی پیسے کی قدر ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ایک ایوریج لے لیتے ہیں دو سو ڈالر کا دو سو روپے کا ایک ڈالر ہے سو کینیڈین یہ ایک ایوریج کے لئے دو سو پانچ دو سو چھے دو سو دس کی بات نہیں کر رہا اگر دو سو ڈالر کا ہے تو ہزار ڈالر جو ہے سوڑی دو سو روپے کا ہزار ڈالر ہو گئے آپ کے دو لاکھ ٹھیک ہے تو ہم اسی ایوریج سے لے کے چلیں گے تو جناب یہاں پر جو ایڈمیشن کے مد میں جو کسی بھی کالیج یونیورسٹی بھی نہ جائیں یونیورسٹی ہے بہت ایکسپنسیو ہے کالیج آپ کو جگہ جگہ یہاں پہ ملیں گے کالیج کی ساری لنکس انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں آپ وہاں سے کم از کم انکوائریز کر لیجئے تو کم از کم بیس ہزار ڈالر اکیس ہزار ڈالر جو ہے وہ ایک سمیسٹر کی دو سمیسٹر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ریکوارمنٹ کو ایوائٹ کرنے کے لیے بھی کچھ پیسے اگر آپ یہاں کی کنینڈ ڈالر میں ایکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں جمع کرا دے تو وہ ریکوارمنٹ بھی آپ کی کم ہو جاتی ہے سو بیسک ریکوارمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جناب بینک سٹریٹمنٹ اور یہ اور وہ فلان ٹکانہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یقیناً لیکن آپ یہ چاہتے ہیں اس سے ایوائٹ کریں تو آپ کو بیس ہزار سوڑھے پیس ہزار ڈالر دوہزار چوبیس میں نے انہوں نے پڑھا دی ہے پہلے دس ہزار تھے اب یہ بیس یا اکیس ہزار ڈالر جو ہے آپ اگر اپنے ڈالر ایکاؤنٹ میں یہاں پر یعنی کہ نیڈین ایکاؤنٹ جو ہے آپ کو آرام سے کھول سکتے ہیں آپ اس میں جمع کرا دیتے ہیں تو آپ کو یہ بینک سٹریٹمنٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے تو جناب یہ اکیس ہزار یا بیس ہزار ڈالر جو کہ ایڈمیشن فیس چاہیے پہلے سمیسٹر کے لیے ٹھیک ہے وہ تو آپ نے جمع کرا دی ٹھیک ہے ایڈمیشن آپ کا ہو گیا اور آپ نے اگلے بیس ہزار ڈالر بھی جمع کرا دی ہے جس میں آپ کو بینک سٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ آف کینیڈا ہے جو یہاں پر کالیج یونیورسٹیز کو رن کر رہی ہے اس کے ادارہ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے جمع کرا دی ہیں اگلے سمیسٹر کی فیس جمع ہو گئے لیکن اس لیے کہ اگر آپ کے پاس کسی وجہ سے اگلے سمیسٹر کی فیس نہیں ہو سکی تو آپ کم از کم افورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے آپ کے تقریباً چالیس لاکھ اور سمجھ لیے کہ میں یہ کہوں گا اینیشیلی ایک کروڑ روپے چاہیے میں ویڈیو شروع میں بتانے نہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہیں سے کسی طرح سے بھی ایک کروڑ روپے آرینج کر سکتے ہیں تو آپ کینیڈا آجئیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کینیڈا میں آپ یہ آنے کے بعد یہ تھوڑی کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے آپ نے آتے ہی کمائی شروع کر دینی ہے جو لیگل ترکی سے کمائی ہے تیز گھنٹے کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے ایسی جوب ہیں کیش جوب آپ کو مل جاتی ہیں جو کہ آپ مزید جو ہے دس گھنٹے پندرہ گھنٹے کام کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کسی دکان میں شاپ پہ جناب یہاں پہ جیسے سردی کہ آپ یہ برف دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے برف ریموول ابھی تو سردی یہاں پہ پہلی بار ابھی برف ہوئی ہے آج یہ پورے ابھی تین چار مہینے برف گرے گی ٹھیک ہے نا تو جب آپ یہ برف ریموول کریں گے تو آپ کو بیس ڈالر پچیس ڈالر پر آور کے حساب سے مل سکتے ہیں آپ نے ایک مشین خرید لینی ہے بہت سے لوگ پاس مشین ہوتی ہے اور آپ کو بلا لیتے ہیں آپ کہیں کہ میں پندرہ ڈالر پر کر دوں گا مشین نہیں ہے میرے پاس مشین میں آپ کی یوز کر لیتا ہوں یا پھر ما شاء اللہ آپ پاکستان سے آتے ہیں بہت مہنتی ہوتے ہیں یا انڈیا سے آتے ہیں بہت مہنتی ہوتے ہیں آپ وہ جو پھاوڑا جس کو چول کہتے ہیں یہاں پر اس سے آپ یہ خود جو ہے مینولی ریموو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں بڑے سست ہیں ہم لوگ یہاں بڑے سست ہیں ہم جی جاتے ہیں کہ پیسے دے دیں دوسرا بندہ آ کر کئی کام کر جائے کیونکہ یہ پندرہ بیس ڈالر پر آ رہا ہوا سمجھے آپ نے دو گھنٹے تین گھنٹے لگایا اگر میں نے آپ کو پچاس ڈالر دے دیئے تو میری جیب سے کوئی خاص نہیں گیا لیکن فائدہ یہ مجھے ہوا کہ میرا کام ہوں گیا ایک ہی کام بھی ہے گرمیوں میں جناب یہ سارے سارے گھانس لگے ہیں ٹھیک ہے یہ گھانسوں کو کٹنا مشین میرے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ جناب نجم صاحب آئیے نجم صاحب یار یہ میرا گھانس کٹ جائیے یہ رہی مشین آپ نے کہا کہ جینجر آپ کتنے پیسے دیں گے میں نے کہا یار لوگ لیتے ہیں اس ستہر اسی ڈالر آپ کیا لوگ ہیں آپ بلو گئے چاریس دیتے مجھے سمجھے آپ آپ کو پچاس دیتے مجھے ادھر پچاس سے اس گھر سے فارغ ہوئے براور بارے نے کہا کہ رجان صاحب ادھر آئیے گا کیا ہوا بھئی آپ میرا بھی کٹ دو ہے اس نے کہا کہ مجھے آپ کیا چارج آپ کیا سکتے ہیں کہ آپ چارج 50 ڈالر اس کے لئے آپ کیا سکتے ہیں آپ نے کٹ دو سو دالر لے گے چلے گے دو سو دالر لے گے چلے گے آپ کیا سو دالر لے گے چلے گے آپ کمانے کے بہت سارے تاریخ ہیں آپ کو جانا ہے آپ کیوں اپنی ویلنگنس سنی چاہیے کہ یار میں اتنا پیسہ خرچ کر کے آیا ہوں مجھے وہ پیسے کمانے بھی تو ہیں ٹھیک ہے نا اب میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں کہ جانا آپ کے سو ڈالر اس میں لگیں گے پچاس اس میں لگیں گے درسو اس میں لگیں گے اکیس ہزار کی ایڈمیشن فیس ہوگی اتنے کا ٹکٹ آئے گا بھائی آپ کے پاس ایک کروڑ روپے اگر آپ ارنج کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ ویزے پہ آجائیے یہاں رہیے زندگی گزاریے اور جناب پیسے بھی کمائیے جو آپ پیسے ادھار لے کر آئے تھے بیچ کے آئے تھے کٹے بیچ کے آئے تھے مکان بیچ کے آئے تھے کسی سے لے کر آئے تھے جناب وہ اس کو آپ پورے بھی کیجئے جی ہاں جس کو آپ میں نے چھوٹا سا میں نے تھوڑا سا طریقہ بتایا ہے کہ جناب یہ کام کر سکتا ہے اسی طرح سے بہت سارے کام ہیں جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی شاپے کر سکتے ہیں یعنی جاب لیگل ہے تھرڈی آورز آ ویک تیز گھنڈے مہینے ویک میں تو یہ ہو گیا فور ٹائمز تری ہرنڈن ٹوئنٹی آورز ایک سو بیس گھنٹے مہینے میں آپ تو لیگل طریقے سے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دو دن چھٹی ہوتی ہفتے اور اس وار کی جناب ان چھٹیوں میں اب یہ جیسے میں نے کہا تکی بڑا سکتے ہیں گھاس کاٹ دیں یہ ٹری کی ٹریمیں اب یہ ٹری لگا ہے ابھی تو زرہ سا لگ رہا ہے کیونکہ سارے پتے اڑ گئے اس کے لوگ یہ چاہتے ہیں جیسے پتے بھر جائیں گے تھی بڑا ہو گیا تو وہ بلاتے ہیں کہ اس کو یہاں کارڈ نے آپ نے چھوٹے سے آری لے کر آنی ہے کٹر لے کر آنا ہے آپ نے کٹا آپ نے اس کے چارج کے لیے سکسٹی ڈالر سیونٹی ڈالر آپ کو دو گھنٹے لگیں گے چاہید آپ گھنٹے میں کر دیں میں جانتا ہوں یہ پاکستانی انڈین لوگ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کام کرتے ہیں یہاں ترڑے کہ گورے کے طرح وہ آرہا ہے اس کی میجرمنٹ لے رہا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ایسا کہ کوئی نہیں ہے سمجھے آپ تو یہ چیزیں بھی کر لیتے ہیں اب یہ ٹائر چینج کرنا اب یہ ٹائر نظر آدھیں گاڑی کے اب یہ میں لے کے جاؤں گاڑی کو چینج کرانے کے لیے کہ یہاں سمر میں سمر ٹائر ڈال لیتے ہیں مطلب چینج کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہوتا ہے اس کے ویلز کے ساتھ چینج کرنے کے نائنٹی یا ہنڈرڈ ڈالر چارج کرتے ہیں آپ آئیے اپنا جناب رنچ ونچ لے کر کے سارا جیک وغیر لگایا آپ نے پچاس ڈالر چارج کی گھر کے اندر اب یہ ڈرائیوے میں آپ کام کر کے چلے گئے آپ آیا آپ نے چار گاڑیوںوں کر دیا پانچ گاڑیوں کر دیا کام بہت زیادہ ہے جناب کام بہت زیادہ ہے آپ یہ سوچ تو لیں کہ یار میں نے جا کے محنت کرنی ہے اچھا جب آپ سٹوڈنٹ پیزای پر آپ آ جاتے ہیں پہلی بات تو اپنی پڑھائی آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں آپ بیشلس کرتے ہیں آپ ماسٹرز کرتے ہیں آپ پی ایس ڈی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر دو سال تک اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو جناب آپ پی آر یعنی پرمنٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں آپ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو شادی یہاں کر سکتے ہیں شادی کر کے پاکستان سے بلا سکتے ہیں یعنی ہر چیز لیگل طریقے سے چل رہی ہے ہر چیز لیگل طریقے سے چل رہی ہے یہ کام آسان ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایک کروڑ روپیہ اس وقت کہیں سے آپ مینج کر سکتے ہیں ارینج کر سکتے ہیں یہاں آئیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ یہاں پہ رہیے اتمنان کے ساتھ یہاں پہ یہ آڈی کھڑی ہوئی جناب یہ گاڑی خریدی ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے نسان اور دوسری گاڑی یہ گاڑیاں بہت مہنگی بھی نہیں ہیں افورڈبل ہیں ذکر کیا آتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے بلکل امریکہ میں نیویورک کی طرح بڑھ چکی ہے لیکن بہرہ جب آپ یہاں رہتے ہیں تو اسی طرح سے کماتے بھی ہیں خرچہ بھی بہرہ اسے ویسی کرتے ہیں آپ پھر جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کے ساتھ رہتے ہیں بعض وقت ایک کمرے میں چار چار لوگ رہتے ہیں انیشیلی کیونکہ سروائیول ٹائم ہوتا ہے بیسمنٹ میں پانچ پچھ لوگ رہتے ہیں سروائیول ٹائم ہوتا ہے ایک واشنوم ایک کچن ہوتا اس کو شیئر کرتے ہیں شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے آپ تھوڑی دن بھر گھر میں بٹھے رہتے ہیں کہ کیسے شیئر کروں گا میں لیکن انیشیلی اور آپ آتے ہیں محنت کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں لوگوں سے اگر آپ نواب صاحب ہیں لات صاحب جیسے کہتے ہیں اگر نواب صاحب ہے تو بھائی ٹھیک ہے آپ کے لئے تھوڑی یہ ویڈیو یہ ویڈیو تو ان لوگوں کے لئے ہے جو کوئی سروائیول موڈ میں ہوتے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں آ کر کے یہاں پر انشاءاللہ اپنے کام کروں گا اپنے آپ کو بناوں گا اپنی فیملی کو بناوں گا اپنے بہن بھائیوں کو بناوں گا ان کو ایک عالی مقام دینے کی خوشش کروں گا پاکستان چھوڑ کے کیوں بھاگے اب اس کا سوال میرے پاس نہیں ہے پاکستان چھوڑ کر کے کیوں بھاگے اس سوال کے جانب صرف آپ ہی کے پاس ہے کیا وجہ ہے آپ کے سامنے سارے حالات کیا سارے کے سارے پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے نہیں جانب پاکستان چھوڑ کے سارے نہیں بھاگیں گے صرف وہی بھاگ سکیں گے جو بھاگ سکیں وہاں سے بھاگنے کا لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی ترقی کیلئے اپنی فیملی کی اپنے بہن بائیں کو ترقی کیلئے خود تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نا جناب میند تو کرنی چاہیے میند آپ کا حق ہے اور ترقی ہے ترقی اور عزت زیادہ سے عزت کینیڈا کا پاسپورٹ امریکہ کا پاسپورٹ اسٹریلیا کا پاسپورٹ یوکی جرمنی کا پاسپورٹ آپ کا حق ہے جناب آپ کا حق ہے میرے پاس ہے کیا سر میرے حق تھا نہیں آپ کا بھی حق ہے کتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کا حق ہے آپ لوگوں کو لیکن محنت کرنی پڑے گی محنت آپ کریں گے خود کریں گے پیسہ آپ کریں خرچ کریں گے خد اپنا خرچ کریں گے لیکن ساری چیزیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑنی پڑے گی آپ کو ہر کام یعنی ہر چیز کا ریزلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑنا پڑے گا لیکن اس کے سب سے بڑا فائدہ ہے جب آپ محنت کریں گے محنت کریں گے محنت کریں گے اور آپ کو یہاں پھر بھی اس کا عجر نہیں مل رہا محنت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کو مبارک ہو کہ جناب آپ نے یہاں محنت کیے اس کا پھل اس کا عجر اللہ تعالیٰ قیامت کی دن وہاں پر دیں گے اس کے بدلے میں آپ نے نیک کام جو آپ نے کیے ہوں گیا دنیا میں اپنی محنت کے زمرے میں اللہ تعالیٰ اس کے زمرے میں یا اس کے عوض آپ کو جنت میں بہتر سے بہتر مقام عطا فرمائیں گے محنت آپ کی کبھی بھی رائے نہیں یا جاتی اس کا ریزلٹ اس دنیا ہی ملے گا یا اس دنیا ہی ملے گا اور آپ ہی سوچ کے آتے ہیں کہ جناب میں پاکستان میں تو یہ نہ کر سکا لیکن یہ غیر مسلم کنٹری ہے یہاں پہ اسلام کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی بات قرآن کی بات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں جو ہیں انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں ان باتوں کو آگے پہنچانے کا مجھے موقع مل سکتا ہے زیادہ بہتر طریقے سے بلکل یہاں پہ آئیے یہاں پہ آ کر کے اسلام کی تبلیغ کیجئے بہتر سے بہتر اسلام سیکھئے میں یہ کہوں گا پاکستان سے نکل کر کے کیونکہ آپ پاکستان میں ظاہر سے باتیں اسلام کی سری باتیں ہو رہی ہیں آپ نے بہت کچھ سیکھا جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ مختلف ریلیجن کے بارے میں سنیں گے باتیں گریں گے پھر آپ کو مزید اور سیکھنے کا موقع ملے گا اگر آپ یہ نیگت نیت کر کے آتے ہیں کہ میں کینیڈا یا امریکہ یا آسٹریلیا یا جرمنی جا کر کے بہتر سے بہتر اسلام اور سیکھوں گا فیر مسلمان ہیں ان کو دعوت دوں گا حق کی قرآن کی تو پھر کیا ہی بات ہو سکتی ہے آپ کی جو ہجرت ہے اس میں برکت شامل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے آپ کی ہجرت کے اندر آپ کو بہتر سے بہتر پھر عطا کریں گے تو جناب کیا سوچ رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ صرف کی یہ کیسے ہو سکتا ہے اب جس کے بعد پیسہ نہیں ہے وہ بالکل بھی ڈیسارڈ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ رکھا یقینا بہتر سے بہتر لکھ رکھا ہے آپ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بہتر سے بہتر ملے گا اس سردی بہت زیادہ ہے بہار میں یہاں ووک کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ جو میکسیمائم انفرمیشن آپ کو دے سکوں میں نے آپ کو لب سکتے ہیں آپ اپلائی کیجئے وہاں پہ معلومات کیجئے کیا کیا ریکوارمنٹ ہے اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کروڑ روپے سیف کر سکتے ہیں کہیں سے تو آپ کو تقریباً تینتالیس یا پینتالیس ہزار ڈالر روپے سمجھ لیجئے کہ پچاس ہزار کے اندر اندر آپ کو وہ خرچ ہوں گے ایڈمیشن وغیرہ میں باقی پچاس ہزار یہاں پہ ڈیپوزٹ کرائیے تاکہ بینک سٹیٹ و وغیرہ کا جو ہے ریٹاکہ اس میں نہ رہیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائیں یہاں آئیے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آ کر دیکھیں سٹرگل کریں سروائیو کریں دو سال چار سال تین سال پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سلو لیجئے کیونکہ جو بھی یہاں پہ آیا ہے اس نے ایک بنیادی وقت گزارا ہے میری سٹوری میں نے اپنی ایک سٹوری چھوٹی سے بتائی تھی پہلے بھی میں نے بھی بڑا سٹرگل کیا الحمدللہ لیکن اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نہ آسانی فرمائی آج مجھے زمانہ ہوگی آپ تو مجھے یہ آدمی ہیں شاہد پچیس اٹھائیس سال ہو چکے ہیں زندگی یہاں پہ گزر چکی ہے الحمدللہ سمان الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے میں آپ کے لئے ہمیشہ دعا گو ہوتا ہوں جیسا کہ ہمیشہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے حید دے شفا دے تندرستی دے ایمان دے حدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ درستی دے